بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بکس آج میں اپنے ایک عزیز ارسلان احمد کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں مستنصر حسین طارڑ کا ایک بہت ہی مشہور سفر نامہ جس کا نام ہے اندلوس میں اجنبی تو چلیے شروع کرتے ہیں خس پانوی عدیب میگویل سروینتس اپنے شہرہ آفاق نوول ڈان کے خودے کے مرکزی کردار کا تعرف کرواتے ہوئے لکھتا ہے اس کے ذہنی خلفشار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی قوتوں سے آری ہو گیا لا تعداد کتابوں کے مطالعے سے جنب لینے والے منتشر خیالات اور تصورات اس کے دل و دماغ پر بری طرح حاوی ہو گئے اس کا ذہن رانائیوں فسادوں جنگوں مقابلوں زخموں شکایتوں محبتوں عذیتوں اور اسی قسم کے دیگر ممکنات کی بہتاد کی آماجگاہ بن گیا نووت یہاں تک پہنچی کہ کتابوں میں پڑی ہوئی تمام تخیلاتی داستانیں اسے مستند تاریخ کی مانند حقائق پر ممنی نظر آنے لگیں اور یوں ڈان کے خودے نے مہم جوئی کی تلاش کی غرض سے سفر پر کمر باندھی اس کا مطمئے نظر شجاعت کے کارنامے دکھا کر دنیا سے برائی کی قوتوں کا کل اکامہ کرنا اور دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا میں بھی ایک ایسے ہی سفر پر کمر بستا تھا مگر شاید میرا ذہنی خلف شارڈان کے خودے کی مانند شدید نہ تھا میں نے اسپانیہ کے بارے میں جو داستانیں پڑھ رکھی تھیں وہ تصوراتی نہیں بلکہ تاریخی حقائق پر ممنی تھی کہ خودے نے اس مہم جو یانہ سفر کے آغاز سے قابل اپنے باپ دادا کی قدیم اور بوسیدہ ذرہ بکتر نکال کر پہنی اور میں نے سامان کا تھیلا چند کتابوں ایک پرانی پوستین اور دو کیمروں سے پر کیا اور کاندھے پر ڈال لیا اس نے اپنے لاغر گھوڑے روزی نانتے کو ذریعے سفر بنایا اور میں باپ کے دیو پر سواری کر رہا تھا اسے شجاعت کے کارنامے دکھانے کے لیے کسی ناقابل تخصیر قلعے کی تلاش تھی اور میں تسخیر ہو جانا چاہتا تھا وہ شب بسری کے لیے کسی چرواہے کی جھوپڑی کا متلاشی تھا اور میں اپنی جھوپڑی ایک خیمے کی صورت میں کندوں پر اٹھائے پھرتا تھا سفر کی مکمل تیاری کے بعد ڈال کے خوتے کو ایک ایسی خاتون کی تلاش ہوئی جس پر وہ اپنا دل نصار کر سکے اور بہادری کے کارنامے سرانجام دینے سے قبل اس کا نام لے کر اپنا نیزہ چوم سکے بقول سروینتس ایک مہم جو شخص محبوبہ کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت پھل اور پتوں کے بغیر چنانچہ ڈال کے خوتے نے ایک دیہاتی دو شیزہ کو اپنی محبوبہ قرار دے کر سفر کا آغاز کر دیا میں اس معاملے میں ڈال کے خوتے سے پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ لاہور شہر کی تنگ گلیوں میں اگر محبوبہ کی تلاش کی دائے تو سفر مہم جوئی کے بجائے سفر آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے ڈال کے خوتے کیل کانٹے سے لیس ہو کر اپنے مریل گھوڑے روزی نانتے پر سوار ہوا اور اس کی باغیں کھلی چھوڑ دیں کہ جدر بھی چاہے چل دے کیونکہ مہم جوئی کا یہی خاصہ ہوتا ہے باپ سے چلنے والے جس آہنی دیو پر میں سوار تھا وہ میرے بس میں نہ تھا وہ مجھے پیرس سے سیدہ سان سبستیان لیے جا رہا تھا رانائیوں کی جانب عذیتوں کی طرف محبتوں کی سمت جن کے بارے میں میں اب تک صرف کتابوں میں پڑھتا آیا تھا ساری رات ہماری گاڑی فرانس کے وسیع میدانوں اور جنگلوں میں دوڑتی رہی میں نے ڈبے میں سوار مسافروں کا جائزہ لیا ایک غلیز اسپانوی مزدور دو راہبائیں ایک فرانسیسی جوڑا اور گٹھے ہوئے جسم کی ایک عورت جس کا سر نیند کی مدوشی میں میرے شانے کے ساتھ آ لگا تھا ڈبے میں بے پناہ گھٹن تھی تمام مسافر سو رہے تھے مگر نیند مجھ سے کوسو دور تھی مور کی واپسی رومیوں نے مغربی افریقہ کو ماریطانیہ کہا اور وہاں کے باشندوں کو موری کا نام دیا یہی لفظ اسپانوی میں مورو کہلایا اور انگریزی میں مور اور پھر تمام مسلمانوں کو بلا تفریق مور کہا جانے لگا یہاں تک کہ فلپاہین کے مسلمان اب بھی مور کہلاتے ہیں کیونکہ یہ جزائر ایک اسپانوی میگلن نے دریافت کیے تھے اسپانوی جو ہر مسلمان کو مور کہتے ہیں غرناطا سے جلا وطن ہونے کے چار سو ستتر برس بعد ایک پاکستانی مور کی واپسی اپنے وطن اندلوس کی جانب ڈبے میں گھٹن ناقابل برداشت تحت تک بڑھ گئی تھی پرانسیسی تازہ ہوا کو سمیں قاتل سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے گھر کی اور دوران سفر ٹرین کے ڈبے کی کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر کے سوتے ہیں اسپانوی مزدور مو کھولے خراتے لے رہا تھا اور دونوں راہبائیں بالکل اکڑوں بیٹھی سو رہی تھی جب کبھی پٹھڑی بدلنے سے ٹرین جھولتی تو ان کے سر آپس میں ٹکرا جاتے مگر وہ فوراں سمل جاتی اور پھر اکڑ کر بیٹھ جاتی فرانسیسی جوڑا آپس میں گڑھ مٹھ ہو کر سو رہا تھا نوجوان عورت کا سر بتستور میرے شانے پر آرام کر رہا تھا اس کا سانس بہت گرم تھا معاف کیجئے گا میں نے آہستہ سے اپنا شانہ علایا اس عورت نے نیند میں ڈوبی ہوئی دائیں آنکھ کھول کر کہا اور پھر مسکرا کر میرے اور قریب ہو گئی معاف کیجئے گا میں ڈبے سے باہر جانا چاہتا ہوں عورت نے سر اٹھایا دوسری جانب دیکھ کر مسکرائی اور پھر کندے سکیڑ کر بڑے مزے سے دوسری طرف بیٹھے ہوئے اسپانوی مزدور کے شانے پر سر رکھ کر سو گئی مزدور کے خراتے آنے بند ہو گئے میں ڈبے سے نکلا اور ٹرین کی لمبی رہداری میں آہ کھڑا ہوا یہاں پائیوں کی گڑ گڑا ہٹ اور ڈبوں کے آپس میں بھڑنے کا شور تو تھا مگر تمام کھڑکیاں کھولی ہونے کی وجہ سے ہوا میں تازگی تھی میں نے اپنی سفید برساتی کا کالر گلے کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر ایک لمبا سانس لیا ہوا میں گھنے جنگلوں اور سرسبز کھیتوں کی میک تھی میں لمحہ بلہمہ اندلس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اندلس جو میرے طویل سفر کی میراج تھا تہران میں سقدیب چاہتا تھا کہ میں پندرہ روز تہران میں سقدیب چاہتا تھا کہ میں چند روز اور ٹھہر جاؤں میں نے کہا تھا کرتبہ کی محرابوں اور غرناطہ کی ایوانوں نے مجھے ایک دور میں باندھ رکھا ہے میں اس کے آخر میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دور کون ہلا رہا ہے استمبول کی نیلی مسجد میں مجھے کرتبہ کے ستون یاد آئے اسٹاک ہوم میں مارگریتہ نے کہا تھا وہ کون سا ایسا خصو ہے جو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر اندلس جانے پر مجبور کر رہا ہے لندن میں میری نظریں جنوب کی سمتھی لگی رہی پیرس کی پاسکل کے اپا حج بندن بھی میرا راستہ نہ روک سکے بیلت موسیو میں نے مڑ کر دیکھا تو فرانسی سی ٹکٹ چیکر مو بنائے کھڑا تھا اس کی آنکھیں نین سے بند ہو رہی تھی میں نے جیب سے ٹکٹ نکال کر اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اٹکا دیا اگلا اسٹاپ کون سا ہے میں نے یوں ہی پوچھ لیا تورز اس نے جمعی لیتے ہوئے کہا اور ٹکٹ چھہت کر کے مجھے واپس کر دیا اس کے جانے پر میں نے اپنی کونیاں کھڑکی کی چوکھٹ پر ٹکا دیں اور باہر دیکھنے لگا ہر شہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی خونک ہوا میں خوشبو تھی خوشبو اپنے وطن کی تورز قریب آ رہا تھا تورز جہاں جبلتارک سے بپھرنے کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کی توفانی لہر مدہم ہوئی اور پھر ہموار ہو کر زمین پر بچ گئی مسلمان اسپانیا اور پرتگال فتح کرنے کے بعد فرانس کے ایک بڑے حصے پر بھی قابض ہو گئے گبن لکھتا ہے دمشق اور سمرکن کے سلطان کی افواج گاسکنی کے انگوروں کے باغات اور بوروے کے شہر سے بھی آگے نکل گئیں یہاں تک کہ فرانس کے جنوبی حصے نے دریائے گیرون سے دریائے رہون تک مسلمانوں کے آدات و اتوار اپنا لیے اندلوس کے امبی گورنر عبد الرحمن الغاف کی نے سات سو بتیس کے موسم بہار میں بلند کوہ پیرانیز عبور کیے اور دریائے گیرون کے کنارے ڈیوک آف یوڈس کو شکست دینے کے بعد بوروے پر حملہ آور ہوا بوروے کے بعد پائٹرز سرنگو ہوا اور مسلمان افواج تورس کی جانب بڑی جہاں یورپ کی نیم بہشی افواج چارلز مارٹل کی زیر قیادت صف آ رہا تھیں مارٹل کے سپاہیوں نے اپنے بدن بھیڑیوں کی اکھالوں سے دھاپ رکھے تھے اور ان کے بیتعاشہ بڑے ہوئے بال کندوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے لڑائی شروع ہونے کے ساتھویں روز الغاف کی میدان جنگ میں کام آیا عرب بقول انتھنی نوٹنگ کے ایک زیرک راہنوا کی سرکردگی میں آسمان کی بلندیاں چھو لیتے ہیں مگر اس کی غیر موجودگی انہیں زلط کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے الغاف کی کے مارے جانے پر عرب بدل ہو گئے اس شب ان کے خیموں میں زمانہ جاہلیت کے کوائلی جھگڑوں نے پھر سار اٹھا لیا یمنی، نجدی، حجازی اور شامی متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو قائد تسلیم کرنے میں ناکام ہو گئے انہوں نے اپنے خیمے سمیٹے اور رات کی تاریکی میں روپوش ہو گئے گبن لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا تو فرات اور نیل عبور کر لینے والی قوم کے لیے دریائے رائن پار کر لینا چندان دشوار نہ تھا ان کا بحری بیڑا بڑی آسانی سے دریائے ٹیمز میں داخل ہو جاتا جنگ تورز میں عشائیوں کو شکست ہو جاتی تو آج آکسفرڈ میں بائبل کے بجائے قرآن پڑھایا جاتا اور کلیسہ سینٹ پیٹرز پر سلیب کے بجائے حلال نصب ہوتا فلپ ہتی اس جنگ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا وہ لکھتا ہے جنگ تورز کسی صورت میں بھی فیصلہ کون نہ تھی کیونکہ صرف دو سال بعد مسلمانوں نے ایویان اور نو سال بعد بھی آن جیسے مشہور فرانسی سی شہر رون ڈالے پھر تاربون کی باری آئی جہاں سے گرفتار کیے گئے عیسائی مسجد کرتبہ کی تعمیر پر لگائے گئے رات کے پچھلے پیر تورز آیا میرے ڈبے کا دروازہ کھلا اور وہ جوان عورت اور وہ جوان عورت آنکھیں ملتی ہوئی باہر نکل آئی تورز اس نے جلدی سے پوچھا میں نے سارے لا دیا بو وائج اس نے شرارت سے لب سکیڑے اور ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم سے پرے تاریکی میں گم ہو گئی اس کا سر میرے شانے کے ساتھ آ لگا تھا مسلمان تورز تک آ پہنچے تھے وہ مجھ سے علیدہ ہو کر تاریکی میں گم ہو چکی تھی یورپ مسلمانوں کے قدموں میں تھا اور پھر ایک خواب تاریکی میں جذب ہو گیا انجن نے وسل دی اور گاڑی رہینے لگی بلکل آہستہ آہستہ جیسے آج سے پورے بارہ سو سنتیس برس پیش تر مسلمان ایک سیاہ رات میں تورس سے رو پہنچ ہو گئے تھے آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ